پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی محاص پر برف پہ گھلنے لگی کابل میں پاکستانی سفارت خانہ دو ماہ بعد کھل گیا ہے افغان شہریوں کے لیے ویزا سروس بھی بحال کر دی گئی افغانستان کے درحل حکومت کابل میں واقع پاکستانی سفارت خانہ دو ماہ بعد کھل گیا اور افغان شہریوں کے لیے کانسلر سروسز مکمل طور پر بحال کر دی گئی پاکستان نے چار نویمبر کو عملے کی سیکیورٹی اور تحفظ کے خدشات کے پیش نظر سفارت خانہ سروسز موطل کر دی تھی دو دشتہ ماہ افغان دار الحکومت میں پاکستانی سفارت کاروں کی گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں سے نشانہ بنانے اور حراسہ کرنے کے واقعات پیش آئے تھے جس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے افغان نازم العمور کو طلب کر کے کابل میں اپنے سفارتی عملے کے سیکیورٹی خدشات سے آدھا کیا تھا نازم العمور کو بتایا گیا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے آفیسرز اور عملے کو سڑکوں پر روکا جاتا ہے اور سفارت خانے کی طرف جاتے ہوئے گاڑیوں کو موٹر سائیکل سے بھی نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے سفارتی ذرائقہ کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں اور آفیسرز کو سڑک پر روک کر ان سے بدتمیزی اور بدکلامی کی جاتی ہے جس پر پاکستانی سفارت خانے کے طرف سے افغان وزارت خارجہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جاتا رہا لیکن حراسہ کرنے کا سلسلہ تھمنے کے بجائے مزید تیز ہو گیا بعد ازاد کابل میں سیکیورٹی خدشات کے باعث پاکستان کی جانب سے اپنی کانسلر سرویسز بند کرنے کے بعد افغان حکومت معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا تھا